ویسے بھی آپ کی رگوں میں خون تو ہندو ہی ہے نا وہی خون بول رہا ہے یہ زباہ پر پاپندی رکھئے خان صاحب زباہ پر پاپندی مرزا جی یہ برداشت سے باہر ہے کیا بات کر رہا ہے مرزا جی برداشت تو ہم نے کیا ہے ہم نے کیا ہے برداشت آپ نے سیوہ کو تلکوں کڑ کا علاقہ دیا بالا گھاٹ کا علاقہ دیا اس کے بیٹے سمبھا جی کو مارنے کا اچھا موقع تھا لیکن آپ نے گما دیا موقع ہی نہیں گمایا آپ نے اس کو لات دولار بھی کیا اور آپ برداشت کی بار کرتے ہیں ارے برداشت تو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں دلیر خان موقع کی نذاکت کو سمجھو یہ ہماری چال تھی اور ہماری اسی چال کی وجہ سے ہم سیوہ کے علاقوں پر قبضہ کر سکے ہیں ورنہ مشکل تھا مشکل کیا مشکل تھا آپ نہیں جانتے خان صاحب سیوہ کا ایک ایک سپاہی سیوہ کے لیے سوراج کے لیے مٹی کے لیے لڑتا ہے تنخواہ کے لیے نہیں بوجھ میں شامل ہونے کا مطلب مراتھا کی آن بان شان کے لیے بھرمٹا مرزت آپ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ اس کی تعریف کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کر رہے ہیں جب آپ بادشاہ سلامت کے سامنے جائیں گے اور وہ آپ سے جواب طلب کریں گے آپ سے پوچھیں گے کہ سیوہ جب ہاتھ آ گیا تھا تو اس کو زندہ واپس جانے کیوں دیا آپ بادشاہ سلامت کو کیا جواب دیں گے بولیے خان صاحب سیوہ پر جان دینے والے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں تُمہی تار واکपگار چھالا تب دی بڑا کاحی شنکا ناہی ایوڑھے واکपگار چھالا کی آمچیا شی لڑھت دے ہو لاغلا امی لڑت دیڑا ایل چاوٹ جن جناری امی کئی کمی نائی منا لو تی اڑاوچ آخی رچ چاں گی ایوڑے آوگھاڑ پیچ آہے پڑ اپن سہج نیلایا کھڑتا ہے کھیلنا رچ راجگڑا ور راتو نا امی مانون کار جالا مانون نستر جالا ایتھے امی گنی میکاوچی نیہاری کرتو دہیریاچا واگیڈیچا دود پیتو یود دکلیچا بوجن ساؤدھان تیچھا چپڑ پڑا چھا چٹنیات اونڈی لاؤتو جیددیچا بھاچا پریت نانچا بھاکری سو بات کھاتو مکس آنگا بھر امی تیار ہونڈار نی مرزا جی چطرانچ کی آب بھی ایک اور چال چلیے بتائیے خان صاحب بھائی سمبھا کو بھیج دیجیے سمبھا کو بادشاہ سلامت کے پاس کورنش بجانے کے لیے ہاں لیکن ابھی وہ بچہ ہے ہاں بچہ ہے لیکن پانچ ہزار کا منصبدار بھی ہے وہ موسیقی موسیقی موسیقی